موسیقی گوگل مرچنٹ اکاؤنٹ بنانے کے بعد اب اگلا سٹیپ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پروڈکٹ لسٹنگ کس طریقے سے ہو رہی ہے گوگل مرچنٹ پہ تو سب سے پہلے تو اپنے مین سکرین پہ جائیے آفٹر لاؤگنگ انٹو یہ گوگل مرچنٹ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ لسٹنگ کہاں سے ہوتی ہے لیفٹ وینیو مار میں پروڈکٹ کی اپشن پہ کلک کیجئے اور پروڈکٹ کی اپشن پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے ایک اور سکرین کھل گی کہ جس کے اندر ڈیٹا اورینٹڈ آپ کے سامنے پروڈکٹ ریلیٹڈ ڈیٹا اپیر ہوگا جب آپ یہاں پروڈکٹ کو لسٹ کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے اندر میں فیڈز کی اپشن پہ کلک کروں گا اور فیڈ کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد اس پلس کے نیلے سائن کے اوپر میں کلک کروں گا دوستو آپ اپنی پرورٹ کو لسٹ کرتے ہیں آفٹر فیڈنگ اٹ اور آفٹر گیونگ اٹ ٹو دی گوگل کے جی یہ میری پرورٹس ہیں جس کو میں آپ اپنی ایڈ کے اندر لسٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ اس پر کلک کریں اور یہ اپشن آپ یوز کریں گے اور ایکسپلائٹ کریں گے بای یوزنگ دس فیڈ اپشن سب سے پہلے آپ اپنی فیڈ کو بھریں گے اور جب آپ کی فیڈ فل ہو جائے گی تو then you can use that as an ad in google merchant account تو یہاں پہلے سٹپ کے اندر میں target country select کروں گا ادھر اگر میں پاکستان کو تلاش کرنا چاہوں تو پاکستان مجھے یہاں نہیں ملے گا کیونکہ پاکستان میں ابھی google merchant جو ہے وہ available نہیں ہے you cannot use the ads in پاکستان for example میں USA کو select کروں گا یہاں اور select کرنے کے بعد میں language میں english select کروں گا اور اس کے بعد میں continue کے button پر click کروں گا اب یہاں google مجھ سے feed name پوچھ رہا ہے ادھر میں test feed لگ دوں گا for example اور nature different options ہیں کہ میں اپنی product کے بارے میں google merchant میں جو data ہے وہ کیسے دینا چاہتا ہوں یا add کرنا چاہتا ہوں تو i will use the google sheets format جو سب سے آسان اور سب سے most used format ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی جب بھی آپ کوئی چیز facebook کے طرح خرید رہے ہوتے ہیں کسی website کے طرح خرید رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبار آپ کے سامنے google sheets کھل جاتی ہیں جس کے اندر order taking form ہوتا ہے آپ اس میں نام لکھتے ہیں address لکھتے ہیں آپ product کا number لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ product کے picture سے attach کرتے ہیں اور پھر آپ submit کا button دباہتے ہیں اور وہ back end میں وہ data تمام کا تمام اس seller کے پاس save ہو جاتے ہیں google sheets کی form میں اسی طریقے سے google merchant account بھی یہاں جو ہے وہ google sheets کو use کرتا ہے product کی detail کے لیے اور product کو display کرنے کے لیے as an add تو یہاں میں google sheets کی option click کروں گا اور اس کے بعد نیلے button پر click کروں گا تاکہ میں اگلے step پر جا سکوں اگلے step کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے کیا option آ رہی ہے اس step کے اوپر google مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں spread sheet template سے نئی بنانا چاہتا ہوں یا میرے پاس already ایک spread sheet ہے جو کہیں attached ہے اور وہ already بنی ہوئی ہے تو میں نئی spread sheet بنانا چاہتا ہوں تو I will click on that option and then I will click on continue اور continue پر دمانے کے بعد اب میرے سامنے google دوبارہ مجھ سے sign in information مانگ رہا ہے جو already access کرنا چاہتا ہے میرے account کو تاکہ وہ sheet اس account کے ساتھ attach کر سکے میں اس کو allow کروں گا allow case نیلے button پر click دباؤں گا اور اب google نے ایک test feed جو ہے وہ میری primary feeds کے اندر add کرتی ہے کہ جس کی target country USA ہے content language ہے وہ انگلیش ہوگی اور destination جو ہے اس کی of course shopping website ہی ہوں گی یا shopping ہوگی اب میں اس کے اندر جو ہے وہ input کرنا چاہتا ہوں اپنی products کا data میں تو I will click on open button which is appearing under google sheets اور open کے button پر click کرنے کے بعد میرے سامنے ایک excel کی file کھول جائے گی جو کہ ایک template oriented format میں ہے یعنی کہ google نے already اس کا ایک size اور template جو ہے وہ decide کر لیا ہے تو درہا دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیز ہے number one ہے id یعنی کہ serial number آپ یہاں لکھ سکتے ہیں اس column کے اندر جو one two three four کی form میں ہوگا اس کے بعد title of the product ہے کہ اس product کا title کیا ہے description اس product کی کیا ہے link اس product کا کیا ہے آپ کی main website پر condition used ہے یہ پرانی ہے price کیا ہے اس product کی availability وہ yes ہے یہ no ہے اس کا link image کا جو آپ image use کرنا چاہتے ہیں یہ gti اور mpn کے option کو آپ optional use کر سکتے ہیں یہاں آپ brand یہاں لکھ سکتے ہیں کہ کس brand کی وہ product ہے اور google کی product category میں وہ کس جگہ پر fall کرتی ہے وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو test data کے ساتھ fill کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا result کیا ہوگا تو id میں میں one لکھوں گا title کے اندر میں shirt لکھوں گا description میں میں baby shirt لکھ دیتا ہوں product کا link جو ہے وہ یہاں میں post کروں گا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں paste کر دیجئے condition جو ہے وہ new ہے price آپ اس کی 5$ رکھ دیجئے availability yes image link آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں paste کر دیجئے اور اسی طریقے سے brand کے اندر آپ xyz brand لکھتے جئے google product category میں بھی آپ clothes لکھتے ہیں اب یہ sample data میں نے یہاں feed کر دی ہے جو automatically save بھی ہو رہا ہے اب یہ data جو ہے وہ save ہو چکا ہے اور اس excel sheet کے اندر اب یہ already appear ہو رہا ہے دوستو اگر آپ کو اس particular sheet کو fill کرنے میں کوئی دشواری آتی ہے تو آپ نیچے bottom میں دیکھئے تو example کی ایک sheet جو ہے وہ google آپ کو provide کرتے ہیں جب آپ اس پر click کریں گے تو google نے آپ کے لیے ایک example کے طور پر ایک sheet کو fill کیا ہوا ہے جس کو دیکھ دیکھ کے آپ اپنی sheets کچھ کو بھی fill کر سکتے ہیں اگر اس کے باوجود آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور آپ ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہے کہ کون سی information کہاں آپ نے add کرنی ہے تو آپ instructions کے button پر click کیجئے اور instructions کے اندر آپ کو step step google سمجھا دے گا اور دکھا دے گا کہ کون سا data آپ نے کیسے under کرنا ہے واپس میں template پہ جاتا ہوں اور template میں میں اپنی information کو دوبارہ review کرتا ہوں اور review کرنے کے بعد اب اگلی option ہے کہ میں واپس google merchant account میں جاتا ہوں دوستو ابھی جس طریقے سے میں نے آپ کو feed کے اندر data insert کرنا سکھایا اور excel sheet کے اندر آپ نے تھوڑا سا بہت data جو insert کیا ہے وہ تمام جو ہے یہ بڑا complex قسم کا اور بڑا lengthy process ہے آپ نے ایک ایک product دیکھنی ہے کون کون سی product آپ نے list کرنی ہے اور اسی طریقے سے آپ اپنی excel sheet کے اندر وہ تمام products کو add کرتے ہیں تو آپ اس product کو add کر دیں گے اور واپس آپ google merchant account میں آئیں گے تو یہاں اس particular error کو solve کرنے کے بعد جو آپ کے website connection related error آ رہا ہے تو solve کرنے کے بعد وہ تمام products جو آپ نے add کی ہیں excel sheet کے اندر وہ ready ہوں گی to be used as an add by using google merchant center دوستو اس session کے اندر میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ product listing کس طریقے سے feed کے through کرنی ہے آپ نے google merchant center میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ excel کے اندر وہ تمام information جو بھی آپ نے ڈالی ہے وہ آپ نے ڈال دی ہے تو google adwords کو use کر کے آپ اس information کو extract کرتے ہیں اور google automatically جو ہے وہ آپ کی products کی detail کو display کر رہا ہوتا ہے add کی شکل میں لوگوں تک تو میں نے ابھی example کے طور پر صرف ایک generic سا data ڈالا اس excel sheet کے اندر آپ اپنی excel sheet کو populate کریں اور maximum products جتنی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ڈالیں اور ڈالنے کے بعد آپ واپس google merchant center پر آ کے دیکھیں کہ کیا آپ کا data update ہوتا ہے چونکہ میں نے data properly اس main form کے اندر نہیں ڈالا اور ساتھی میرا ایک error بھی آ رہا ہے جو website linking کا error ہے website verification کا ہے تو اس کو جب آپ solve کر لیں گے تو وہ data آپ کا ready to be used ہو جائے گا لیکن اب اسے اگلا step ہے اس کو add میں convert کرنے کا جو ہوگا adverse کے طرح اور وہ ہم سیکھیں گے اگلے session میں موسیقا 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 موسیقی